محبت کی خدا ہی تو نے ساجن نے جب کیا رسے دے گا ہر قسمت یہ کیا اندھیر مچایا دنیا نے بہت سے پاکستانی فنکار ایسے تھے جو ستر کی دہائی کے شروع ہوتے ہی فرمزشی کی پہچان بنے ہر فنکار اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے انہی پنکاروں میں ایک فنکارہ قویتہ بھی تھی جو اسے کی دہائی میں آئی قویتہ کا اصلی نام نصرین رزوی ہے اور یہ اداکارہ سنگیتہ کی چھوٹی بہنتی اینسو انتر میں ڈائریکٹر آغا حسینی کی فلم کوہی نور میں پہلی مرتوہ بطور چائل سٹار آئی تھی اور اس دوران اداکار رحمان فلم کنگن بنا رہے تھے اس فلم میں جلوہ گر ہوئی اور ان کی انیسو چورتر کے شروع ہوتے ہی ایک فلم دو بطن ریلیز ہوئی اس فلم میں انہوں نے سائیڈ ہیروین کا رول پیئے گیا تھا اس فلم سے ان کا نام نصرین کے بجائے قویتہ ہوا اداکارہ قویتہ کے والد سید طیب رزوی خود بھی فلم ساستے اور ان کی بیگم مہتاب بانو بھی فلموں کی پروڈیوسر تھی ان کا ایک بائی سید رزا رزوی بھی ایک معروب فلم پروڈیوسر ہے یوں ان کا پورا گھرانہ پاکستان فلم درزی سے جڑا ہوا ہے قویتہ کو فلموں میں کسی بھی قسم کی مشکلات درپیش نہیں آئی بلکہ وہ اپنی پہلی ہی فلم سے ہیٹ ہو کر سامنے آئی تھی فلم دو بدن کے فلم ساز شمسی ملک تے اور حدیتکار رزاق خان تے موسیقی ام اشرف کی تھی یہ فلم کے پری فلم کی جانب سے پان جنوری 1974 کو کراچی کے تقریباً چودہ سین ماگروں میں ایک سات نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم میں ندیم، شبنم، قوی، ساقی، تانیا، رنگیلا، جلیل افغانی اور قویتہ وغیرہ شامل تھے اس فلم میں نیر سلطان اور سنگیتہ نے بھی بطور مہمان اداکار کے کام کیا تھا شہیقی نے فلم کو یہ خوبصورت دبلی پتلی لڑکی بہت پسند آئی جبکہ اس فلم میں ندیم اور شبنم جیسے اداکار موجود تھے مگر قویتہ نے اپنی پہلی ہی فلم سے شہیقین کو اپنا دیوانہ بنا دیا اس فلم میں ان پر فلمائے گیا یہ ایک پہلا گانا جو ناہید اختر کی آواز میں تھا بڑا ہٹ ثابت ہوا یہ گانا جو قویتہ پر فلمائے گیا تھا اس کے بول ہے میں پیار نباؤں گی آجا میرے پر دیسی یہ فلم کراچی میں ہی سلور جبلی ہو گئی جبکہ ان کی بہن سنگیتہ بھی ان دنوں با میں عروج پڑتی قویتہ کی دوسری فلم مستانی محبوبہ کے نام سے ریلیز ہوئی جو پہلی فلم کے دو ڈائی ماہ بعد ہی ریلیز ہوئی اس فلم میں قویتہ و عید مراد اور اسلم پرویز وغیرہ تھے اس فلم میں سابرا سلطان عوید مراد کی ماہ ہوتی ہے قویتہ کے یہ دوسری فلم فلاب ہونے سے بج گئی تقریباً چھ ماہ بعد قویتہ کی تیسری فلم تیرے میرے سب نے ریلیز ہوئی اس فلم کے پروڈیوسر قویتہ کے بائی سید رضا علی رزوی تھے اور حضرتکار اقبال رزوی اور سید نور تھے اس فلم کے بہت سے گانے سوپر ہٹ ثابت ہوئے جو 1975 میں پورے ایک سال تک ریڈیو پر سنائی دیتے رہے فلم بھی سوپر ہٹ ہوئی میں ہو گئی دلدار کی ہونے لگی چوبن پیار کی بڑا ہٹ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی دوسرا گانا جو قویتہ پر پیکچرائز ہوا یہ تھا پاوے ہووے لڑائی پاوے ہووے جگڑا یہ شوہ گیت بھی 1975 کے سال کا سوپر ہٹ گیت تھا سال ان کی ایک اور سوپر ہٹ فلم سوسائٹی گرل کے نام سے بھی ریلیز ہوئی اس فلم کی کہانی سید نور نے لکھی تو اس فلم کی ہدایت کارہ سنگیتہ تھی جبکہ یہ فلم بھی ان کے بائی علی رضا رزوی نے بنائی تھی فلم سوسائٹی گرل غربت و اپلاس میں گری ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو اپنی بہن کو اچھی تعلیم دلوانے اور اپنی ماں کا علاج کروانے کی خاطر اپنی عزت بھی دعو پر لگاتی ہے ان دنوں کراچی میں اداکارہ سنگیتہ اور قویتہ کے علاقوں دیوانے موجود تھے جو ان کی ہر فلم کو دیکھتے تھے فلم سوسائٹی گرل کا ایک گانہ جو میڈم نرجہان کی آواز میں تھا تیرے قدموں پہ بکر جانے کو جی چاہتا ہے فلم سوسائٹی گرل قویتہ کی سنجیدہ نویت کی فلم تھی فلم موٹی برچاول میں بی قویتہ نے کام تو سنگیتہ کی ہدایتکاری میں کیا تھا مگر اس فلم میں ان کی جوڑی ندیم کے ساتھ تھی جنہوں نے اس فلم میں منگل سنگ کا کردار ادا کیا تھا یہ 1978 کی سوپر ہیٹ فلم تھی ہدایتکار شباب کیرانوی نے ایک فلم محبت ایک کہانی بنائی جس کے پروڈیوسر یہ خود تھے اس فلم میں قویتہ کی جوڑی ندیم کے ساتھ تھی فلم عشق عشق کی ہدایتکارہ سنگیتہ تھی اس فلم میں بھی قویتہ اداکار ندیم کے ساتھ نظر آئے سنگیتہ ہی کی ہدایتکاری میں قویتہ کی ایک اور فلم میا بیوی رازی اس فلم میں بھی قویتہ ندیم کے ساتھ تھی یہ فلم ان کے والد نے پروڈیوس کی تھی فلم توڑی سی بے وفائی بھی ان کے والد طیب علی کی فلم تھی اس فلم کی ریتکارہ سنگیتہ تھی اس فلم میں بھی قویتہ ندیم کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھی فلم محل میرے سب نوکہ میں وہ سنگیتہ ندیم غلام مہیدین اور ساقی کے ساتھ نظر آئی قویتہ نے پاکستان کے ہر سپر سٹار اداکار کے ساتھ کام کیا ان میں غلام مہیدین عثمان پیرزادہ عصب خان شاہد ندیم محمد علی وحید مراد اسلم پروید اظہار قاضی فیصل یوسف خان حبیب شان جاوید شیخ سلطان راہی اور جہانزیب کے علاوہ تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی قویتہ کی چند مشہور فلموں میں دل نشین انوکی مجھے گلے لگالو کھالو آدمی لارڈلا منیلہ کے جاسوس چورو کا بادشاہ شیئر باز پانی پنجابی اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سی فلم ہے جس میں انہوں نے لیڈ رول پلے کیا اور تقریباً بیس سال تک پاکستان کی فلمزشری پر جگمک کرتی نظر آئی انہوں نے سب سے زیادہ اردو فلموں میں کام کیا ان فلموں کی تعداد ساٹھ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ پنجابی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے پشتو فلم کے ہیرو بدر منیر کے ساتھ فلم خان دوست میں بھی جلوہ گر ہوئی اس کے علاوہ پشتو فلم قہر میں بھی بدر منیر اور سبخان کے ساتھ آئی قویتہ کی فلموں کی تعداد تو بہت زیاد ہے مگر ان کی چند مشہور فلمیں یہ ہیں فلم حجرت، ان کا قرض، لیڈر، خوشیار، فاتح، قسم، سوہاگرات، آندی، پابندی، بیتاب، بارود کی چھاؤں، خوشنصیب، ہنگامہ، نوابزادی، فرزانہ، وطن، مہندی لگی میرے ہاتھ کے علاوہ اور بھی بیشمار فلمیں ہیں مشہور حدیتکارو شباب کیرانوی حسن تارک، حسنین، عدریس خان، امرشید، نظر الاسلام، سید نور اور نظر شباب کے ساتھ کام کیا ان کی غالباً آخری فلم جنگلی میرا نام تھی جو انسو چورن میں میریلیز ہوئی تھی